سورہ مطففین میں آج کا سبق ہے سورہ مطففین میں تو چلئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلل للمطففین دیکھ اسے وی پڑھیں گے واؤ کی آواز وہ ظاہر کرنا ہے ویلل للمطففین او کو موڈا کر کے پڑھیں گے مطفففین دیکھیں یہاں پر روکیں گے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے مطفففین اس طرح اور نون کا زبر جو سکون سے بدل جائے گا تو مطففینہ نہیں پڑھا جائے گا مطففین پڑھیں گے ویلل للمطففین یہ فا ہے یہاں پر تو فا کو جب ادا کرتے ہیں تو ہوا کے ساتھ میں اس کی آواز نکلتی ہے مطففین اس طرح ویلل للمطففین الَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ یہاں پر علف کے اوپر زبر نہیں ہے یہ زبر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ جو علامت ہے آیت کے اوپر لام علف یہاں پر نہ تھارنا بہتر ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پر علف میں زبر نہیں لگایا گیا کہ یہاں پر ملا کر پڑھا جائے ملا کر پڑھا جائے اس وجہ سے علف پر زبر نہیں لگایا گیا لیکن اگر تھارنا چاہے تو تھار بھی سکتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے تو جب تھار جائیں گے تو یہاں پر علف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے لَذِينَ ذَال کو بارک پڑھنا ہے تھوڑا کھیچ کر لَذِينَ اِذَك ذَال کو کعب سے ملا کر یہاں پر دیکھیں یہ علف اور یہ علف دونوں علف کو نہیں پڑھا جا رہا ہے اِذَك تَالُوا عَلَن عَلَن لام کو نون سے ملا کر پڑھنا ہے یا کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں میں کوئی حرکت نہیں ہے یہ علف اور لام اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو سارے قائدے ہیں قائدے نورانی قائدہ میں بھی ہم نے بتایا ہے اور جو ہے اس کے آگے جو چوتھا بارہ کبھی جو سبق چل رہا ہے اس میں بھی میں تفصیل سے بتاتا رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں بار بار بہت بتا چکا ہوں اس کا قائدہ جو ہے تو یہ نور مشدد ہے یہاں پر غنہ ہوگا دیکھیں یہاں پر یہ فا ہے تو فا کی آواز کو ہوا کے ساتھ میں اس آواز کو نکالنا ہے اور زیادہ کھینچ کے یہاں پر روکیں گے یستوفون استراء الَّذِينَ اِذَا اکتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا وَإِذَا ذَال ہے تو وَإِذَا ذَال کے آواز باریک وَإِذَا نہیں پڑھنا ہے وَإِذَا وَإِذَا كَالُوهُمْ دیکھیں یہ کاف کی آواز باریک ہوتی ہے اور جس آپ میں دو نکتے ہوتے ہیں تو اس کاف کی آواز جو موٹی ہوتی ہے اس پر پڑھیں گے دیکھیں یہاں پر یہ واؤ کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہو واؤ ساکن ہے اور یہاں پر یہ واؤ مشدد ہے ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ جب ہوتا ہے تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے تو یہ حمزہ واؤ کے ساتھ ملے گا اواز نوہم اواز نوہم یخسرون نوہم دیکھیں نوہ کو کھنچ رہے کیونکہ واہ مددہ ہے یخسرون خواہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور راہ کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ اواز نوہم یخسرون اَلَا يَظُنُّ اُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوسُونَ دیکھیں لام کو تھوڑا کھنچ رہے ہیں اَلَا يَظُنُّ واو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور نون میں غنہ کریں گے یَظُنُّ اس طرح اَلَا يَظُنُّ اُولَائِكَ یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا لام میں مد ہے تو اسے زیادہ کھنچیں گے اَلَا يَظُنُّ اَنَّهُمْ دون مشدد یہاں پر غنہ کر کے یہاں بھی پڑھیں گے اور یہاں پر بھی دیکھیں دو میم میم ساکن ہے اور ایک میم مشدد ہے ساکن والی میم کو نہیں پڑھنا ہے اور میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا اَنَّهُمْ اس طرح مَا بِرْ بَا مِنْ قَلْقَلَا کریں گے اُوْ سُونُّ اَثَاقُ بھی بارک پڑھنا ہے سُون سُون نہیں پڑھنا ہے سین کی جیسی آواز اس کو نہیں بنانا ہے بلکہ اس کی آواز الگ ہوتی ہے سُون اس طرح کی آواز اَلَا يَظُنُّ اُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمِنْ عَظِيمٌ لِيَوْمِنْ لِي دیکھیں یہ لِي ہے لِيَوْمِنْ یہاں پر جلدی پڑھنا ہے عظیم غوق موڑا کر کے پڑھنا ہے لِيَوْمِنْ عَظِيمٌ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرُبِّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ یہاں پر جا کے اوپر جو تشدید ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر یہاں پر وقف کریں گے تو وقف بھی کر سکتے ہیں جب وقف کر لیں گے تو یہ تشدید کو نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے يَوْمَ يَقُومُنْ قُومُنْ قوف کو موڑا کر کے پڑھنا ہے يَقُومُنْ نَّاسُ نون مشدد یہاں پر تو گھننا ہوگا لِرُبِّ الْرَوْءِ کو موڑا کر کے پڑھیں گے عَالَمِينَ عَظِيمٌ عَظِيمٌ کو حلق صدا کریں گے ٹھیک ہے يَوْمَ يَقُومُنْ نَّاسُ لِغُبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ قَلَّا قَعْف کو بارِق پڑھنا ہے اور لام کو کھینچیں گے مدھیں قَلَّا اس طرح اِنَّ نون مشدد ہے تو گھننا ہوگا اس طرح سے کِتَابَ الْفُجَّارِ فُجَّارِ جیم میں تشدید ہے تو سختی کے ساتھ فاق و جیم کے ساتھ ملانا ہے فُجَّارِ راہ کو بارِق پڑھنا ہے لَفِي سِجِّينَ سِجِّينَ اس طرح سے جیم کے واز نہیں کالنا ہے ساک کے واز نہیں سجِّين قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَوَكَ مَا سِجِّينَ وَمَا مِمِمِ مَدْحِ تو اسے زیادہ کھیچیں گے وَمَا أَدْرَوَكَ یہاں پر دال میں قلقلہ کریں گے راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے اَدْرَوَكَ دیچھے یہ کاف ہے اور یہ جو بنا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی حرف نہیں ہے یہ کوئی بھی حرف نہیں ہے یہاں پر راہ ہے اس کے بعد یہ کاف ہے یہ بس یوں ہی اس طریقے سے بنا ہوا ہے وَمَا أَدْرَوَكَ مَا سِجِّينَ وَمَا أَدْرَوَكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومُ كِتَابٌ مِمُشَدَّدِ یہاں پر یہاں پر بھی گنا ہوگا راہ کو پور پرنگے قوم قاف کو بھی پور پرنگے کِتَابٌ مَرْقُومُ دیکھئے رکھنا ٹائم زیادہ کھچتے ہیں کیوں کھچتے ہیں کیونکہ یہ قائدہ بھی جو ہے یہ قائدہ بھی میں بار بار بتاتا رہتا ہوں چوتھا پارہ جو پڑھا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی جو میں نے پڑھایا ہے تو وہ سب میں آپ دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا جو پڑھت کھچتے ہیں جو پڑھت کھچتے ہیں میں نے پڑھایا Istanbul